ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی کے جس نے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ جم کرنا جم جانا بوڈی بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے جی ہاں بھائی جم کرنا بوڈی بنانا جم جانا جائز ہے مارشال آٹ سیکھنا کراتے سیکھنا اور یہ سارے ضروری کام بھی ہیں ان کو جل سے جل نپٹا لینا چاہیے مرنے سے پہلے جم وغیرہ کرنا یہ بہت ضروری ہے اور کر لینا چاہیے یعنی جم جائز ہے اس میں کسی طریقے کوئی عرض نہیں ہے اور مگر اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے جم میں تین چیزیں اگر جم کے اندر نہیں ہیں تو جم کرنے میں کسرت کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے وہ تین چیزیں یہ کہ ایک تو نماز قضا نہ ہو بہت سارے لوگ صبح فجر اٹھتے کے ساتھی فجر کی نماز پڑے بغیر بوڈی بنانے چلے جاتے ہیں اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نماز کو یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جب قبر میں ان کو مارا جائے گا تو یہ صبح کی بوڈی بنانا بھی ان کو کسی قسم کا کام نہیں دے گی اسی طرح اگر نماز چھوڑنے کے بعد جم کیا جائے گا تو اس طرح جم میں جانے کی اجازت بلکل نہیں ہے بلکہ گناہ ہو جائے گا وہ کام جو نماز کے وقت میں نماز ترک کرنے والا ہوتا ہے وہ کام گناہ کا ہوتا ہے ٹھیکی سی طرح اگر جم کے اندر ستر کا کھولنا ہوگا تو یہ بھی حرام ہوگا کہ لوگوں کے سامنے ستر کھولنا یعنی مرد کو ناف سے گھٹنوں تک کا جسم کھولنا یہ گناہ ہے اور لوگ جم میں بھی یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ ہاف نیکر وغیرہ میں ہاف پینٹ میں جم کرتے ہیں تو یہ بھی گناہ کا کام ہے تیسرا ہے کہ اگر ستر کھولنا نہیں ہوتا لیکن ستر کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر مکمل پورے اوپر سے نیچے تک کپلے پہن کے جائیں مگر سامنے والے کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی پورے کپلے پہن گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی اپنے گھر سے صبح کا ٹریک سوٹ پہن کر چل دیتا ہے اور اس میں کبھی قدر گرمیوں میں ہاف پینٹ بھی ہوتی ہے تو وہاں اگر ستر کھولنا نہیں ہوتا تو ستر کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اسی طرح گھٹنے کھول کر گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے دوسرا یہ کہ وہاں پر جم وغیرہ کے اندر بوڈی بلڈر کے فوٹوز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ فوٹو مرد اور عورت دونوں کے ہوتے ہیں بے پردگی کے ہوتے ہیں لہٰذا ایسی تصویروں کا دیکھنا بھی حرام ہے تو جب کوئی شخص جم کے اندر جائے گا تو ظاہر ہے کہ ان تصویروں پر اس کی نظر بھی پڑے گی جم کرتے ہوگا ان تصویروں کو دیکھنا بھی ہوگا تو ایک یہ کہ نماز قضا نہ ہو تو جم جانا جائز ہے اپنا سطر چھپا کر رکھے تو جم جانا جائز ہے دوسرے کے سطر کو بالکل نہ دیکھے تو جم جانا جائز ہے تصویریں فوٹو کو مہا لگے ہوئے کو نہ دیکھے تو جم جانا جائز ہے اور دوسرا یہ کہ اگر مہا پر گانے باجے بھی نہ بجتے ہوں تو ہی ایسے جم میں جانا جائز ہے ورنہ نہیں مگر دیکھا اور سنا یہ ہی گیا ہے کہ جم کے اندر عمومن گانے یعنی صبح ہی صبح وہ ٹیپ ریکوڈر وغیرہ سے سیڈی سے چلا دیتے ہیں تو لوگ جم کرتے ہیں اور ساتھ میں گانے بچتے ہیں اب اگر کوئی یہ اجر پیش کرتا ہے کہ وہاں ہم جاتے ہیں یا ہماری مجبورے کے من بند نہیں کر سکتے تو یہ اس کا بہانہ نہیں چلے گا بلکہ ایسے جم میں جانا گناہ ہوگا اگر کوئی ایسی پوری فیسلیٹی کے ساتھ کہ وہاں پر کپڑے پورے پہن کر آتے ہیں سب اور گانے وغیرہ بھی نہیں بستوری فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جاتا ہے تو ان شرائط کے ساتھ کرے گا تو جم جانا جائز ہے ورنہ اگر ماں گانے بچیں گے بچیں گے تو گانے کی آواز سے آدمی کو خود بچنا بھی یہ واجب ہے لہٰذا خود وہاں پر جا کے گانے سننا اور یہ کہنا کہ مطلب ہمارے آت میں نہیں ہے یا ہم مجبور ہیں تو نہ تو یہ مجبوری ہے نہ اس کا کوئی شرائع اج رہے تو ایسی صورت میں مہاجم نہیں جائے جائے گا جہاں پہ گانے بچتے ہوں آپ یہ سوچتا ہے کہ میں ہیڈ فون لگا دوں کانوں کے اندر ناتوں کے آواز آئیں تو ٹھیک ہے اگر مہاں گانوں کے آواز اس کے کانوں میں نہیں آئے گی اور یہ ناتے سنے گا آور ائر جو ہوتے ہیں ہیڈ فون بڑے والے اگر وہ لگا لے اور باقی یہ دونوں شرط جو میں نے بتائیں پائی جاتی ہیں تو جم کر سکتا ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے اور اگر اس میں سے کوئی بھی کم ہی ہو ستر کی نماز کی بے پردکی کی گانے باجے کی میوزک کی تو ایسے صورت میں جم نہیں جا سکتا ورنہ جم کر سکتا ہے جم کرنے کی اس کو ہی جاثت ہے پتھر میں حضر آلے پرنوار پرنوار بنایا